اللہ دا ذکر کرو اللہ نو یاد کرو تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور مسلمان مومن انسان عبرت پکڑ دائے ایک دوسری حدیث دے اندر آن دائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ سورج اور چند اللہ دی نشانیاں مچوں ایک نشانی نے لا یقصیفانی لی موتی احد ولا لی حیاتی ہی کیسے دے پیدا ہون یا کیسے دے مرن دی وجہ نال سورج گرن نہیں لگتا سورج بے نور نہیں ہندہ بلکہ اللہ دی نشانیاں نے پس جب تم دیکھو فَإِذَا رَأِيْتُمْ ذَالِكُ جو تو تُسی دیکھ لاؤ فَدْعُ اللَّهَ تو تم اللہ سے دعائیں کرو دعا کرو گڑ گڑاؤ اپنے اتھان اٹھاؤ اور پریشان ہو جاؤ وَكَبِّرُو کوئی بھی عجیب منظر عبرتناک منظر نو دیکھ کے مومن انسان پریشان ہو جاند ہے اللہ اکبر اور اسے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ سورج گرن ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گبر آ گئے آپنو خطرہ لہکویا پریشان ہو گئے کہ کدر قیامت نہ آ جائے اللہ اکبر تو مسجد نبوی دے اندر آئے آپ نے لمبا قیام کیتا پھر لمبا رکوع کیتا لمبے لمبے سجدے کیتے نماز پڑی عبرتناک منظر نو دیکھ کے مومن کی کر دائے سجدے کر دائے قیام کر دائے لمبے لمبے رکوع کر دائے تاکہ اللہ خوش ہو جائے اللہ اکبر تو میرے بھائیو مومن انسان دی بڑی عجیب صورتحال ہے اللہ نالوس دا بڑا عجیب قسم دا پیارا اور بڑا لطیف جے ایک تعلق ہے وہ ہر وقت تیار رہن دائے نیکی دے اندر بدیاں تو بچ دائے اور پھر کوئی ایسا منظر دیکھ لوے فوراں صدقہ کر دائے دعا ماں کر دائے اللہ دی بڑائی بیان کر دائے اور ساڑھے ہاں کیے سورج جدو بے نور اندائے نا تے اکثر لوگ اسنو اپنی اکھان دا نظارہ بنا دیں اور عجیب قسم دی اینک لیکن نا اس اینک دے ذریعے نظارہ کر دیں نا عبرت پکڑن دی بجائے کیے او نظارہ کر رہے نے جی میں کدھرے جا کے نا پاڑا دے اندر جا کے چشمیاں نو دیکھنا نظارے کرنا سیر کرنا عبرتناک منظر نو دیکھ کے عبرت پکڑنے سی لیکن مسلمان نا دی اکثریت عبرت نہیں پکڑ رہی فعتبرو یا اولی الابصار اے اکل والو اے دیکھنے والو اکھان والو عبرت پکڑو عبرت اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا افلم یس یرو الى ما بین ایدیہم وما خلفهم من السماء والارس تسی دیکھ دے نہیں ہو توڑے اگے پچھے کھبے سجے تنو آسمان نظر آ رہے زمین نظر آ رہی ہے اور فرما اگر ہم چاہیں تو تم کو زمین میں دنسا دیں زمین اندر دنسا دیئے یا آسمان تو آسمان دے ٹکڑے توڑے اتے گرا دیئے اللہ فرما دا ہے بے شک اس میں نشانی ہے عبرت ہے لکل عبد منیب ہر بندے واسے نہیں مومن انسان واسے مومن انسان منیب جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ دوسرا مقامہ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تُسْي زمین تے چلے نہیں جے تُسْي سیر نہیں کیتے اوہ حلاق شدہ بستیاں دے مناظر نہیں دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہِ طبوق تو واپس آ رہے ہیں سفر اندر لے قومِ سمود دی بستی تو گزرے اور آدھیاں دیا بستیاں تو گزرے تو نبی علیہ السلام کی میں گزرے رون دیا ہویا گڑ گڑان دیا ہویا پریشانی دے آثار آپ دے چہرے تے نظر آ رہے ہیں اور صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ اس بستی تو جلدی نکل جاؤ کیونکہ انہت اللہ دے عذاب آیا وہ عبرتناک منظر دے کے فوراں اللہ دی طرف رجوع کرنا چاہیے فوراں اپنے گناہوں میں دی معافی اور صدقہ خیرات اللہ فرمادہ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اوئے اونٹ رونی دیکھا جی اونٹ کیسی عجیب قسم دی اس دی پدائش ہے عجیب لمبیوں لمبیوں ٹنگوں لمبی لمبی ایک لمبی گردن اونٹ رونی دیکھا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان دا منظر تو نظر نہیں آ رہا کہ کمیں اللہ نے بغیر ستون دے کھڑا کر چھڑے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پارا نو نہیں دیکھیا جی کمیں اللہ نے گار دیتے زمین کلے لا چھڑے اور فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ زمین نو توڑے وَا سے بچھونا بنا چھڑے زلول اور مہد بنا چھڑے نہیں دیکھ رہے وہ زمین نو تو اسے عبرت نہیں پکڑ رہے آسمان نو دیکھ کے عبرت پکڑو زمین نو دیکھ کے عبرت پکڑو پہاڑا نو دیکھ کے اور اسے طرح جناب حواما اللہ دا عجیب نظام ہے لیکن انسان تست و مس نہیں ہو رہا اپتہ نہیں کی تصور کر کے بیٹھا ہویا ہے اور نبی علیہ السلام اللہ صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عشاء فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے کدوی کھل کے مینی حصیت دیکھیا کہ آپ کھل کے حصیت ہوئے اللہ اکبر اور فرمایا فکانا اذا رعا غیمن جو تو اللہ دے نبی دیکھ دینا کی بھلا اے بادل اذا رعا غیمن جو تو بادل دیکھ دے او ریحن یکو اندھیری طفان دیکھ دے عورفہ فی وجہی ہی اللہ دے نبی دے چہرے تے جو اثرات سن اللہ دے نبی دے چہرے تے جو آپ دی رنگت بدل جاندی دیکھیا جاندہ سے ابا مسوس کر دے بادل دیکھ کے ہوا دیکھ کے اسی خوش ہونے ہیں اللہ اکبر اور دوسری روایت اندر آنا ہے نبی علیہ السلام حضرت اعشاء فرما دیا نے جدو ہوا چل دی نا ہوا فرما اللہم انی اسعالوک خیرہا اللہ جو خیر اس ہوا کے اندر ہے نا اس خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں و خیر ما فیہا اس کے اندر جو خیر لے کے آ رہی ہے نا اللہ میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں اور نالی فرما ہے و خیر ما ارسلت بھی جو خیر دے کر بیجی گئی ہے اس کا بھی میں سوال کرتا ہوں اور نال فرما ہے و اعوذ بک من شرحا و شر ما فیہا اللہ جو اس اندری کے پیچھے شر ہے نا شر میں نوں ہوندے تو بچا لے میں نوں ہوندے تو بچا لے اور اسے ابا فرما دے نبی علیہ السلام جدو آ دی نا ہنیری یا بادل آپ کدھے اگے ہو رہنے کدھے پیچھے ہو رہنے کدھے بیٹھ رہنے پریشان نے اور جب تک بارش نہ ہوندی اللہ دے نبی تو پریشانی دور نہ ہوندی دیکھے پریشان ہو جانے سنو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ ہوا چلی سی ہوا بادل دیکھے لوگانے انہاں بادلانے اگبر سائی سی اگبر سائی سی ہوا دی بچ بارش دی بجائے اگ نازل ہوگی تو میرے بھائیو کسی چیز نو دیکھنا عبرتناک چیز نو دیکھے عبرت پکڑنی چاہیے دی اور نبی علیہ السلام دے بے شمار فرامین ساڑے ہاں سور دیا آلے ہے نبی علیہ السلام دے ممول لی ممول لی نشانیہ نو دیکھے عبرت پکڑ دے ہوا چلی عبرت پکڑ رہنے بادل آئے عبرت پکڑ رہنے کسی ہلاک شدہ بستی تو گزرے تو پریشان نے فرمائے جلدی جلدی نکل جاؤ جلدی نکلو اللہ اکبر ساڑے ہاں خطرناک زلزلیاں دے مناظر اور خطرناک سمندری توفاناں دے مناظر اور خطرناک ہوا ماں تے آنڈیاں دے مناظر سانو عبرت پکڑن تے مجبور نہیں کرنے دل سخت ہو گئے اسی اپنے رب تو دور ہو گئے اللہ فرمائے دا ہے میری طرف آؤ اینا عبرتناک چیزیں نو دیکھے عبرت پکڑو تسی اپنے آپ نو مسجد دے طرف لے کے آؤ تسی نماز دی پبندی کرو میری بڑائی بیان کرو تکبیرات دے توڑی زبان تے جاری ہو جانا میں توڑی زبان تے میرا ذکر جاری ہو جائے فذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو ایتھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مسلمانہ دی اکثریت بے نماز بن گئی اللہ اکبر دی آواز موزن دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ ادرون دیکھ رہے ہیں بیماری چل گئی ہے وبا آ چکی ہے پریشان ہے کرونا ہر بندے دے پچھے ہے نہیں بھی یقین آدھا دیکھو جورپی ممالک دکی حشر ہو چکے ہیں لیکن مسلمان اتنا سخت ہو گئے پتھنا تو بھی سخت ہو گئے ہو موت پچھے نظر آ رہی پھڑک دے نظر آ رہے مرد دے نظر آ رہے اللہ محفوظ فرمائے اس وبا دے اندر اس بیماری دے اندر رونا کی چاہیے دا سی اسی گڑ گڑ آ دے اسی رون دے اپنی گناہ ماں دے معافی مانگ دے نماز دی پبندی کر دے اور گناہ ماں نو چھوڑ دیں دے کیا ایسا کیتا ہے نہیں اثر نہیں ہو رہا اللہ محفوظ فرمائے تو میری دعا ہے کہ میرے بھائیو اسی اپنی اصلاح کریے اے جو منظر اسی دیکھ رہے ہیں اپنی اکھان دے سامنے لوگ مردے دیکھ رہے ہیں یہ عبرتناک منظر ہے اور عبرت پکڑنی چاہیے دی فعتبیرو یا علی لبصار اے آنکھو والو عبرت پکڑو عبرت اور عبرت پکڑ دا مقصد اے یہ توبہ میری توبہ نہیں مسجد چوا عبرت پکڑ دا مقصد اے نہیں اللہ میں نو بچا لے اللہ میں نو بچا لے نماز پڑ دا نہیں حدیث اندر آنڈا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمیع النداء فَلَمْ يَأْتِهِ ازان سن کے مسجد اندر نہیں آیا فَلَا صَلَا تَلَهُ اللہ دے پیغمبر دے الفاظ نے ان دی نماز ہی لئی ہے ازان سنیے مسجد اندر نہیں آیا دیکھ رہے ہیں عبرتناک مناظر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن مسجد اندر نہیں آ رہے ہیں فَلَا صَلَا تَلَّا مِنْ عُذْرِن ہاں کوئی شریع عذر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس دی کوئی نماز نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سانو مساجد اندر تعلق قائم کرن دی توفیق عطا فرمائے اس واسے کے روحانی مراکز نے انسان دے دلنو شفا ملے گی تو اتھو ملے گی انسان نو شفا ملے گی جسمانی شفا بھی اتھو ملے گی کیونکہ ساڑا عقیدہ ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ شفا دیتا ہے اور ساڑے عقیدہ دائے حیثہ ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا لوگو کوئی بھی مصیبت آئے کوئی بھی بیماری آئے کوئی بھی پریشانی آئے تو ساڑے عقیدہ ہے اور رب دی طرف ہے اور رب بھی اسنو دور کرے گا اقول قولِ حَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَالْجَلِيلَ لِمِنْكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ